اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج ہم بنائیں گے مزیدار آلو لوکی کی سبزی وہ بھی تھوڑے سے الگ سٹائل کے ساتھ اگر آپ کے بھی گھر میں لوکی کوئی پسند نہیں کرتا تو آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس طریقے سے لوکی بنائیں پھر دیکھیں کیا مزے لے لے کے سب اس سبزی کو شوق سے کھاتے ہیں کیسے بنے گی ریسپی اس کے لیے آپ کو اینڈ تک دیکھنے پڑے گی سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی پسند آئے لیکن چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہاں پہ آدھا کلو لوکی لی ہے اس کا چھلکہ ہم ریموف کریں گے اور چھلکہ اتارنے سے پہلے آپ نے دھونا ہے اس کے بعد آپ نے لوکی کو نہیں دھونا اور پھر ہم اس کو کریں گے قدو کش لیکن قدو کش ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے موٹا کرنا ہے کیونکہ جتنا باریک آپ قدو کش کریں گے اتنا زیادہ لوکی میں سے پانی نکلے گا اور کباب بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ساری لوکی ہمارے پاس قدو کش ہو کر آ گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں سے نچوڑ کے پانی نکالیں گے اچھا قدو کش کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں دھونا ہے ورنہ پھر یہ پانی پانی ہو جائے گا اور پانی نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے جتنا پانی اس میں سے نکل رہا ہے آپ نچوڑ کے پانی نکالیں پانی اس میں ذرا برابر نہیں ہونا چاہیے ورنہ کباب ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری لوکی میں سے نچوڑ نچوڑ کے سارا پانی نکال لیا ہے یہ پانی ہمارے پاس آ گیا ہے اس پانی کو چاہیں تو آپ ضائع نہ کریں آپ سالن میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں سے میں نے ایک آدھی میڈیم سائز کی پیاس لیا اور بلکل باریک کٹی ہوئی ہم اس میں پیاس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پسی بھی لال مرچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون نمک نمک اب اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیس جائے گا ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون میرا سپیشل ہوم میڈ گرم مسالہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرا جائے گا اور دو ہری مرچے ہیں بلکل باریک کٹ کے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے بیسن کیونکہ ہمیں اس کو اچھی بینڈنگ کے لیے ہم بیسن کا یوز کریں گے لیکن بیسن بہت زیادہ یوز نہیں کرنا کہ صرف بیسن کا آپ کو فریور آئے میرے ساب سے آدھا کپ بیسن بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بہت اچھا مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا مکس کریں تاکہ اس میں اچھی بینڈنگ پیدا ہو اور اس کے کباب آسانی سے بن سکے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھا مکس ہو چکا ہے اور اگر میں اس کو اس طرح سے کباب بنا کے دیکھ رہی ہوں تو یہ بہت اچھے کباب بن رہے ہیں بھر بھرا نہیں ہو رہا گر نہیں رہا تو اس میں اچھی بینڈنگ آ گئی ہے میرے ساب سے تو آدھا کپ کافی تھا کیونکہ جتنا کم ہم بیسن یوز کریں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا نہیں تو پھر صرف بیسن کا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کے کوفتے بنانا سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ لوکی کا مکسٹر لیں گے مکسٹر ہم اتنا ہی لیں گے جتنا بڑا اپنے کوفتہ بنانا ہے ٹھیک ہے کوفتے کا سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں اور بلکل سمودھ ہم نے بال بنا لینا ہے بس کوشش یہ کیجئے گا کہ اس میں کریکس نہ ہو کہیں سے پھٹاوا نہ ہو بلکل سمودھ ہو بس اس طرح سے ہم نے سارے کوفتے تیار کر لینے ہیں اچھا اب یہ تھوڑے سے گیلے گیلے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں ہم دوسری طرف مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور مسالے کے لیے تقریباً ہاف کپ ہم اس میں لیں گے آئل اور ہاف ٹیبل سپون تازہ کٹا ہوا لہسن ادرک اس میں جائے گا کوشش کیا کریں اپنے کھانوں میں تازہ لہسن ادرک استعمال کیا کریں اچھا ٹیسٹ اور اچھا فریور آتا ہے اس میں اب ہم نے لہسن ادرک کو دو منٹ فرائی کرنا ہے کہ لہسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں اب یہ ہلکا سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاس بلینڈ کی ہوئی ڈالیں گے اس کے علاوہ کچھ خوشپوہوں کے لیے مسالے ہیں ہمارے پاس چار لونگ ہیں دو بڑی الائچی ہے لیکن بڑی الائچی کو تھوڑا سا توڑ لیجے گا تب ہی ان کا فلیور نکل کر آئے گا اور ایک تیز پتہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے اب یہاں پہ دوبارہ سے اس کو بھوننا ہے کیونکہ پیاس کچھی ہے اور ہم نے اس کو تیز آنچ پہ بھوننا ہے کہ پیاس کا جتنا پانی ہے یہ ڈرائی ہو جائے اور ہلکا سا پیاس کا کلر جو ہے یہ چینج ہو جائے اب دیکھیں جتنا بھی پیاس کا پانی تھا یہ ڈرائی ہو چکا ہے پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے بلینڈ ہوئے ہوئے ٹیماٹر جائیں گے مسالے اس میں کیا کیا جائیں گے ٹو ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا مرچی پاوڈر مرچے اور نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے پیاس کم زیادہ رکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور 1 ٹی سپون میرا homemade special گرم مسالہ اس میں جائے گا آنچ کو تیز کریں گے اور تیز آنچ پہ بس ہم نے اس پانی کو ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ٹیماٹر کچھے ہیں ان کو تھوڑا سا پکانا ہے تو اس کے لئے میں اس کو کور کر دوں گی تیز آنچ پہ دو منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے کہ ٹیماٹر اچھے بھون جائے اور آئل جو ہے وہ ہمیں سائیڈوں پہ نکلتا ہوا نظر آ جائے تو یہ دیکھیں دو منٹ میں نے تیز آنچ پہ کور کر کے اس کو پکایا ہے تاکہ اس کی جو چھینٹیں ہمارے موں پہ نہ آئیں ٹیماٹر اچھے بھون چکے ہیں پانی تقریباً سارا کا سارا ڈرائی ہو چکا ہے ٹیماٹر کا دیکھیں اس پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک دو آپشن دوں گی چاہیں تو آپ یہاں پہ چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو ابلی ہوئی چنے کی دال دال سکتے ہیں یا پھر آپ میری طرح آلو ڈال سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو آپشن دے رہی ہوں یا پھر آلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب دو منٹ ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے تاکہ آلو کی اور اس مسالے کی تھوڑی بہت بھونائی ہو جائے اور جو بھی ٹیماٹر میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی بلکل ڈرائے ہو جائے اب دیکھیں ہم آلو گلانے کے لیے دو گلاس اس میں ڈالیں گے پانی کے اگر آپ چنی کی دال ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے اب دیکھیں اس میں اچھا بوائل آ چکا ہے آنچ کو یہاں پہ ہلکا کر دیں گے اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے جب تک آلو ہمارے اچھے سے گل نہیں جاتے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے آلو گلنے کے لیے تو جب تک ہمارے آلو گل رہے ہیں ہم یہاں پہ کوفتے فرائی کریں گے پین میں میں نے آئل ڈالا آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا اس کے بعد ہم یہ کوفتے ڈالیں گے جتنے آ سکتے ہیں اتنے ہم کوفتے ڈالیں گے اور اس کے بعد آنچ کو ہلکا کر کے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو گلانا بھی ہے اور ان پہ کلر بھی آنے دینا ہے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں جب تک یہ اچھے کرسپی اور اندر تک پک نہیں جاتے یہاں پہ ہم نے 100% ان کو پکانا ہے اور کلر دینا ہے تو تقریباً 7 سے 8 منٹ لگیں گے ان کو فرائی کرنے میں اور اس طرح سے جب یہ کلر آ جائے تو سارے ہم نے کوفتے اسی طریقے سے فرائی کرنے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ لیتے ہیں آلووں کو کیونکہ کوفتے ہمارے سارے فرائی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آلو دیکھ لیتے ہیں گلے ہیں کہ نہیں گلے کیونکہ آج کل آلو تھوڑے سے ٹائم لے رہے ہیں گلنے میں تو یہ دیکھیں آلو بہترین گل چکے ہیں تقریباً 3 منٹ لگے ہیں مجھے آلو گلانے میں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے کوفتے جو ہم نے ابھی فرائی کیے تھے اب دیکھیں کوفتے ہم پکا چکے ہیں یہ فلڈن ہے اب یہاں پہ شوربے میں ہم کوفتوں کو زیادہ نہیں پکائیں گے تب ہی میں نے آپ لوگ کو کوفتے فرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہلکی آج پہ ان کو فرائی کریں تاکہ یہ اندر تک پک جائیں گل جائیں اب دیکھیں میں نے چار ہری مرچیں ڈالی ہیں اب ہلکی آج پہ چار منٹ میں اس کو پکنے دوں گی بغیر کور کیے اب دیکھیں یہ چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور سالن ہمارا تقریباً تیار ہے کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا بس ایک سے دو سیکنڈ کے لیے میں مکس کروں گی تاکہ ہرے دھنیا کا فلیور جو ہے وہ سالن میں نکل کر آ جائے اور یہ سالن اب تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے شوربے میں کوفتوں کو ٹوٹل تین سے چار منٹ پکانا اس سے زیادہ نہیں پکانا اور یہ دیکھیں بہترین ہمارے کوفتے ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں زیادہ پکائیں گے کوفتے گل جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے تو بس آپ نے ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فالو کرنا ہے اور یہ مزیدار ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے اس کو بول میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا بہترین لوکی کے کوفتے وہ بھی آلو شوربے کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو چنے کی ڈال کے ساتھ بھی پکا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے تو یہ جی مزیدار سبزی وہ بھی تھوڑے سے الگ سٹائل کے ساتھ تیار ہے بچوں کو کھلائیں یا بڑوں کو کھلائیں کسی کو بھی پتا نہیں چلنا کہ آپ نے کس چیز کی کوفتے بنا کے کھلائیں ہیں ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے